آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور سینیٹر احجاز احمد چودری کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں ناوالو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے سیول کپڑوں میں ملبوس حلکاروں نے موڈل ٹاؤن سے گرفتار کیا ہے ترجمان احجاز چودری کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے اور اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پولیس متحرک ہے پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن جاری ہے سینیٹر احجاز احمد چودری کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ناوالو مقام پر انہیں منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان احجاز چودری یہ بتاتے ہیں کہ سیول کپڑوں میں ملبوس حلکاروں نے موڈل ٹاؤن سے گرفتار کیا ہے گزشتہ روز رات گئے میاں محمود رشید کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں بھی ناوالو مقام پر منتقل کیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے آج لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی جانب سے یہ واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں پی ٹی آئی کے تمام کارکونان کو ان کے تمام لیڈران کو کہ وہ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے شہر اقتدار کا رخ کریں دوسری جانب حکومت بھی متحرک ہے اور ان کی جانب سے بھی بھرپور حکمت حملی اپنائی جا رہی ہے پولس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور سینیٹر ایجاز احمد چوہدری کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اس گرفتاری سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی بتائیے گا اس حوالے سے دوسری جانب ایک اور جو ٹرانسپورٹر ہیں لہور سے بجاش نیازی ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ایمی سسائیٹی کے اندر اور وہ وہاں پر ارسٹ ہوئے لیکن پولس نے وہاں سے ان کے ڈی بی آر کیمرے اور ڈی لی رکھا لیا ہے دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ دیگر رہنماؤں کے دور میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں جو لوگ لکیٹرز کے اندر آ رہے ہیں ان کو اپھایا جائے گا اور اس حوالے سے جو شیل میں تشکیل دیکھیں یہ لاہور کے مختلف خانوں کے ایس ایس کو ان کو یہ کہا گیا کہ جو لوکیٹرز میں فوری طور پر جو نو بجی سیلے پہلے تاکہ جو پارٹی کار کو نکلنے ہیں پی ٹی اے کے ان کو روکنے میں یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے ہیں دوسری جانب تمام داخلی اور خارجی راستے سین پوزیشنٹ اسے جو موٹرز میں بنتی ہوئی ہیں اور وہاں سے اسلام بات سینٹینرس پر جاتے وہ تمام موٹرز میں جلتی ہیں سینٹر اجاز احمد چوہدری کو پولس نے گرفتار کر کے محمد علی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے